ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی خاص بات میں آج ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بینوال اخوامی خبریں ساتھ ہی نظر ڈالیں گے ڈبل بیڈروم ہاؤزنگ کو لے کر چل رہے سکیمپر تلنگالہ حکومت نے بے گھر غریبوں کو ڈبل بیڈروم مکانات دینے کا وعدہ کیا ہے شہر اور اس کے مضافات میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ٹو بی ایچ کے یونٹس کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے حالانکہ یہ ابھی صاف نہیں ہے کہ ان مکانات کی تعمیر کا کام کب پورا ہوگا اور کب انہیں غریبوں میں باتا جائے گا لیکن کچھ دھوکے بازوں نے ڈبل بیڈروم کے الارٹمنٹ کے نام پر غریبوں کو تھگنا شروع کر دیا ہے اسی سال فروری اور جولائی میں ٹو بی ایچ کے الارٹمنٹ کے نام پر تھگی کرنے والے دو گروہوں کو ہیدرباد پولیس نے گرفتار کیا تھا ان کا پردہ فاش کیا تھا لیکن اب بھی کئی ایسے دھوکے باز ہیں جو معصوم غریب افراد کو ٹو بی ایچ کے مکانات دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں لوٹ رہے ہیں ایک ایسے ہی معاملے کا ٹی آر ایس کے سینئر خائد راشر شریف نے پردہ فاش کیا ہے ان کو کہیں سے خبر ملی کہ ایک شخص جس کا نام حفیظ بتایا گیا ہے اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو دھوکہ دے چکا ہے اس شخص نے سینکڑوں غریب خاندانوں سے ٹو بی ایچ کے گھر دلانے کا وعدہ کر کے ان سے بیس سے تیس ہزار روپے اینٹ لیے حد تو یہ ہے کہ اس نے سب کو ایلوٹ میٹ کے جالی دستاویزات حوالے کیے اور انہیں گھروں کے نقلی چابیاں تک دے دی ان سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شکر راو فیلحال مصروف ہیں اور وہ خود ان گھروں کا افتتہ انجام دیں گے راشد شریف نے ان متاثرین کو اپنے دفتر میں جمع کر کے ان کی شکایت سنی اور وعدہ کیا کہ وہ دھوکے باس کے خلاف کاروائی کے لیے پولیس سے روجو ہوں گے آئیے متاثرین سے ہی سنتے ہیں کہ وہ کیسے اس دھوکے باس کے شکار ہوئے بس آپ لوگ ایسا دعا کرنا بس آپ کے لیے دعا کرنا اور جب آپ لوگ کو انشاءاللہ پیسے مل جائیں گے گھرہ مل جائیں گے تو اوٹ کیسی آر ساپ کو دالنا ہماری کو آگے بتائیں ہماری کو آگے بتائیں ہمارے تیر ایس آفیس پہ 15 سے 20 عورتیں آئے تھے ایک شکایت لے کے آئے تھے کہ ڈبل بیٹرون کے ہم لوگ ہے سو روڈ نمبر نو سے اور کچھ عورتیں ہیں سو راجندر نگر سے آئے تھے کچھ پرانے شہر کے تھے وہ لوگ کمٹینڈ یہ لے کے آئے کہ ہم لوگ ہے سو کسی استاد ایما بول کے ہیں ان کو ہم پیسے دیئے ایک گھر کے لیے تیس ہزار روپے دیئے اور وہ استاد ایما ہے سو تقریباً چار سے اور سے پانچ سو لوگوں عورتوں سے پیسے لیے سو ہے گھروں کے لیے اللہ کرانے کے لیے ان کو دلانے کے لیے تو جب کل آکے وہ لوگ گئے تو جو پیپر سو لوگ میرے پاس لے کے آکے دیئے تو اس کی تحقیقات ہوئی تو یہ کوئی ہافیس نام کا کوئی شخص ہے جو ٹولی چوکی میں رہتا استاد ایما انہی کو پیسے دیئے بول کے یہ بات آئی ہے تو آج تقریباً پورے ہمارے آفیس پہ دو سے ڈھائی سو عورتیں آئے تھے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اللارٹمنٹ لیٹر ہے انہوں ایک اللارٹمنٹ لیٹر کے ساتھ ہر ایک کو چابی دیئے ہوئے فلائٹ کی یہ ڈبل ویٹروم کی اور استاد ایما بھی آئے تھے یہاں پہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں کو لے ہاں میں سب سے پیسے لی اب جتنے لوگوں ہیں ان سے پیسے لی جو نیا ہے ان سے بھی پیسے لی تقریباً 400 سے 500 لوگوں کو لی اور یہ پیسے لے کے آئے جو شخص جو ہمارے پاس ان کی بیوی پڑھتے تھے عرب بھی وہ شخص کو دیم ہے تو یہ سب میں بھولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب فراڈ ہے یہ بڑا گیم ہے یہ ماسوم لوگوں کو لوتے سو ہے غریب معصوم لوگوں جو آج اتنا بل بلاتے روکے گئے میرے پاس آفیس پہ یہ لوگ ایک 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 ایسا ایسا خصہ سنا ہے لوگ میرے کو کہ سر ہم یہ پیسے 30,000 روپے ہم جمع کرے تھے کوئی بولا کوئی سونا رہن رکھا ہے کوئی بولا پیپر گر رکھے رہن رکھا ہے کہ ہم استاد ایما کو پیسے دیئے لوگوں امرے کے لیے چھٹی ڈال کے پیسے چھڑا کے میں اپنی بہین کے لیے میں اپنی بچی کے لیے میں ایسا گھر گھر کے پیسے جمع کرائی تو اس طریقے کے لوگوں کو جو لوٹے ہیں اس طریقے کے لوگوں کو جو اللو بنائے ہیں یہ لوگ ایک بڑا مافیا ڈبل بیڈروم کے بارے میں جو چل رہا ہے میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں یہ کیسیار صاحب غریبوں کے لیے گھراں بنائیں اس میں کوئی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی ڈبلے کی ضرورت ہے اور میں جو بھی اس طریقے کے جو لوگ گھل چٹی میں ہو رہا ہے پرانے شہر میں جو کر رہے ہیں میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں میں بلکل ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ غریبوں سے دور رہیے جو ہو گیا ہو گیا اب تک اب نہیں چلے گا غریبوں کی مدد دلاتوں بول کے اور پہلے سے میرا ایک پتھا لائک آکے دیئے تھے کیسی آر کے طرف سے مل رہے ہیں غوثنگر میں بلکے بولے میرے کو بولے تو میں ہی جو اسے ڈالی ہے اور میرے کو لاکے بتائے اس کے بعد میں ساری پبلک میں جو جو بچے پڑھنے آتے ہیں سب لوگ دیکھ لئے وہ دیکھ لے کے جا کے اپنے اپنے گھروں میں بولے تو لوگا میرے کو کچھ نہیں آئے آئے تو میں بولی مجھے پتہ نہیں ہے میں جانتی نہیں میں دیکھی نہیں آپ کا یہ جا کے دیکھوں مجھے پڑھنے ہوں جس کے بعد جائے کہ میں تین سال بزر گئی تین سال ہو گئے تو میں جا کے بولی میڈم ہمارا بھرنی ہے مکاندر گھر کھلی کرو بھر رہے تو انرسی کا چل رہا ابھی سر نہیں آئے بولے اچھی بات ہے میڈم ان کا لنبڑ دی جب میڈم نکل کے لنبڑ دی پون کرے تو حافظ خان سے بات ہوئی میری کیا ہے سر آپ کی گھران دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں بلکے بولے ہم لوگ کو میرے بھائینا ہے ابھی تک گھر نہیں ملا ہم لوگ کو کیا تو بھی ہمارید لوگاں ہے میں میڈم کے پاس دو دین میں آ رہا ہوں کلی چاہ کے میں میڈم سے بات کر گیا تھا اچھی بات ہے بلکے میڈم سے پوچھے تھٹی تھوزن لیے ہمارے پاس جو پری آلارٹ میٹ دیتے ہیں سب پری نہیں دے کہ ہم لوگ کے پاس تھٹی تھوزن لیے تھوزن لیے بیس میں جو بروکر ہے وہ ہفیس خان بول کے انہوں لیے ہمارے پاس تھے لیے تھٹی تھوزن روپیس لیے لگے ہم لوگ کو ایک زیروکس پیپر کے جسے پیپر دے اس کے پر گورنمنٹ کا سپیپ دے ہم لوگ کو بھروسہ دیلائیں آ جاتا بول کے اور بن مانکہ میں ہم لوگ یہ چاوی بھی دیئے یہ کیو بھی دیئے انہوں تو ہم لوگ بھروسہ کر کے انہوں ابھی تک ویٹ کر رہے ہوں پیس پیٹ میں میری بیٹی کو دی تھی تو باہ کے کچھ لوگ ان کو بائشے بانے تھے پیسے جاگے ان کو پیسے بانے کچھ ہی پہلے جاگے کہ ہم لوگ بھروسہ بانے ہر آپ کو آتا تو ہم لوگ بند بن کے بہت مدبور ہو گئے تھے آج بہتیس ساہ سے کرائے بن رہی میں میں برطان دھونے کا کام کرتی ہوں وہ محینات کے پیسے لچے کے انہوں ہاتھ میں جی میں اس لیے گئی تھی کہ میرا کوئی کام بنیں گا میرے کو پیسہ تو بھی دلائیں گا گھروں کا کچھ کام ہوئیں گا میرا کوئی سپورٹ دینے والا نہیں ہے تو راجندنگر پیس والے کیا کریں بولے کہ جاؤ آپ ہم جو یہ نئے ویڈیو میں ڈال دیا بابری مسجد انہدام کیس میں لکھنوں میں واقع سی بی آئی کی خصوصی عدالت تیس سپٹمبر کو فیصلہ سنانے جا رہی ہے عدالت نے اس مقدمے کے تمام بتیس قلیدی مزیمان سے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے وقت عدالت میں حاضر رہے ہیں مزیمان میں بھارتی اجنتا پارٹی کے سینئر قائدین الکی اڈوانی امہ بھارتی ملی منحور جوشی اور کلیان سنگھ شامل ہیں اس معاملے میں سی بی آئی کے خصوصی جج ایس کے یادف فیصلہ سنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے باویس اگسٹ کو مقدمے کی سٹیٹس ریپورٹ دیکھنے کے بعد خصوصی جج نے سماعت مکمل ہونے کی آخری تاریخ میں ایک ماہ کی توسی کر دی تھی عدالت نے مقدمے کی سماعت مکمل کرنے کے لیے 31 اگسٹ کا وقت دیا تھا سماعت کے دوران سینئر وکیل مرید الراکیش آئی بی سنگھ اور محیپال اہلوالیہ نے مزیمین کی جانب سے زبانی دلیلیں پیش کی اس سے قبل عدالت نے مدع الہیان کی جانب سے تحریری جواب داخل نہیں کرنے پر برہمی کا اظہار کیا تھا خصوصی جج نے مزیمین کے وکیل سے کہا تھا کہ اگر وہ زبانی طور پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یکم سپٹمبر تک کہہ سکتے ہیں بس صورت دیگر ان کے مواقع ختم ہو جائیں گے اس کے بعد سی بی آئی کے وکیل للس سنگھ آرکی عادب اور پیچ اکرمتی نے بھی زبانی دلائل پیش کیے تھے سماعت کے دوران سی بی آئی نے مزیمان کے خلاف تین سو اکاون گواہان اور چھ سو کے خریب دستاویزات پیش کیے فیصلہ سناتے وقت عدالت کو سی بی آئی کے گواہوں اور دستاویزات پر غور کرنا ہے سی بی آئی چالیس صفات پر مجتمع تحریری مباحثہ پہلے ہی داخل کر چکی ہے واضح رہے کہ بابری مسجد کو خود کو کارسے وقت کہنے والے ہندو انتہا پسندوں نے چھے ڈسمبر انیس سو بین نو کو شہید کر دیا تھا انتہا پسندوں کا دعویٰ تھا کہ ایودیا میں یہ مسجد ان کے بھگوان رام کے تاریخی رام مندر کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی بابری مسجد انہدام کیس میں عدالت کا فیصلہ اٹھائیس سال بعد آ رہا ہے ہندوستان نے کشمیر اور انسانی حقوق کو لے کر پاکستان ترکیہ اور اسلامی موالک کی تنظیم اوائی سی کی کو جم کر پھٹکا لگائی جنیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا پینتالیس ماں اجلاس جاری ہے اس دوران پاکستان ترکی اور اوائی سی نے کشمیر کے حوالے سے ہندوستان پر بہت سے جھوٹے الزامات آئیت کے تھے اس کے بعد جواب دینے کے حق کے تحت جنیوہ میں ہندوستان کے مستخل مشن کے پہلے سیکریٹری پاون باتے نے ان تینوں کی جم کر پھٹکا لگائی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ اپنے مضموم مقاصد کے لیے جھوٹے اور منگھلت الزامات کے ذریعے ہندوستان کو بدنام کرنے کی سازش رچ رہا ہے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فیرس میں شامل افراد کو پینشن دینے کا پاکستان کو عزاز حاصل ہے ان کے پاس ایک ایسا وزیراعظم بھی ہے جو ہزاروں دہشتگردوں کو جمہو کشمیر میں لڑنے کے لیے تربیت دینے کے خیال کو فکر کے ساتھ خبول کرتا ہے پاکستان کے بلوچستان خیبر پختانوا اور سندھ میں عوام کی حالت زار اس کے انسانی حقوق کے امور کو بے نخاب کرتی ہے ایک بھی دن نہیں گزرا جب بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے ہر کمبے کی ایک فرد کو اغوان نہیں کیا ہو ان کا تبھی پتہ ان کا کبھی پتہ بھی نہیں چلتا نہ ہی اندوستان اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک اس ملک سے انسانی حقوق کے بارے میں تخریر سننا پسند کرے گا جس نے اپنی نسلی اور مذہبی اخلیتوں پر ظلم ڈھایا ہے اور جہاں دہشت گردی کو فروق دیتا ہے جنیوہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کے پہلے سیکریٹری نے بھی مسئلہ کشمیر پر اسلامی ملک کی تنظیم کے بیان کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی تاؤن تنظیم کے جمہ کشمیر مددے پر دیئے گئے بیان کو مسترد کرتے ہیں وہ ہندوستان کا ٹوٹ انگ ہے اوائی سی نے پاکستانی ایجنڈے کو مکمل کرنے کی غلطی کی ہے اوائی سی کے میمران کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ پاکستان کو ایسا کرنے کی اجازت دینا ان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہندوستان نے ترکی کو کشمیر پر تفسرہ کرنے کی براہ راست وارننگ دی ہے ہندوستانی نمائندے نے کہا کہ میں ایک بار پھر ترکی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے داخلی معاملات پر تفسرہ کرنے سے باز رہیں بتا دیں گے ترکی مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ سے ہی پاکستان کی حمایت کرتا ہے ترک کے صدر اردگان خود کو اسلامی موالک کا نیا مسیحہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی نئی عمارت بنانے کا کانٹریکٹ ٹاٹا کمپنی کو ملا ہے 865 کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والی عمارت کا کانٹریکٹ چارشمبے کو ٹاٹا نے حاصل کر لیا عمارت کی تعمیر 21 مہینے میں پورے ہونے کی امید ہے اس عمارت میں یہ عمارت پارلیمنٹ ہاؤز سٹیٹ کے پلوٹ نمبر 108 پر بنائی جائے گی اس عمارت کا ماسٹر پلان پچھلے سال تیار کیا گیا تھا راشتر پتی بھون سے انڈیا گیٹ کے بچ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے لیے زیادہ میمبرز کی کیپیسٹی والی نئی عمارتیں بنائی جائیں گی ساتھی سینٹرل سیکرٹیریٹ کے لیے دس نئی عمارتیں بنائی جائیں گی راشتر پتی بھون موجودہ پارلیمنٹ ہاؤز انڈیا گیٹ کی عمارت کو ویسے ہی رکھا جائے گا لوگ سوا کی نئی عمارت میں ایوان کے اندر 900 سیٹیں ہوں گی ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ مستقبل میں لوگ سوا میں سیٹیں بڑھتی ہیں تو دکھت نہ ہو نئے ایوان میں دو دو ایمپیس کے لیے ایک سیٹ ہوگی جس کی لمبائی 120 سنٹی میٹر ہوگی یعنی ایک ایمپی کو 60 سنٹی میٹر کی جگہ ملے گی مشتری کا اجلاس کے دوران انہی دو سیٹوں پر تین ایمپیس بیٹھ سکیں گے یعنی جملہ 1350 ایمپیس ایک ساتھ بیٹھ سکیں گے راج سبا کی نئی عمارت میں 400 سیٹیں ہوں گی اب بات کرونا وائرس کی دنیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کا آنکڑا آج دو کروڑ اٹھین نو لاکھ پچیس ہزار چھپن ہو گیا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ٹھیک ہونے والوں کی تعداد ہو چکی ہے وہیں وبا میں مرنے والوں کی تعداد نو لاکھ اکتالیس ہزار بیالیس ہو گئی ہے دنیا بھر میں اب بھی بہتر لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو چھپن افراد زیر علاج ہیں اور ان میں سے ساٹھ ہزار نو سو دس کی حالت تشویشناک ہے ہندوستان میں کرونا وائرس کی تعداد لگاتار بڑھ لئی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نووت ہزار سے زائد نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ بارہ سو نوے مریضوں کی موت ہو گئی ہے مرکزی وزارت سہت و خاندانی بہبود کی جانت سے چارشمبے کے روز جاری تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار ایک سو تیویس نئے معاملے درج ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد پچاس لاکھ بیس ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی وہیں اس عرصے کے دوران اس وبا سے مزید بارہ سو نوے افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں جس کے بعد ملک میں اس وبا سے جان گوانے والے افراد کی تعداد بیسی ہزار چھ سٹھ ہو گئی ملک میں جہاں کرونا کے معاملات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں وہیں اس جان لیوہ وبا سے نجات پانے والوں کی تعداد بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیسی ہزار سے زیادہ افراد وبا سے شفایاب ہوئے ہیں ملک میں ایک دن میں کرونا سے شفایاب ہونے والوں کی یہ ریکارڈ تعداد ہے اس کے بعد کرونا وائرس کو مات دینے والوں کی تعداد بیسی ہزار نو سو اکسٹھ سے بڑھ کر مجموعی تعداد انچالیس لاکھ بیالیس ہزار تین سو اکسٹھ ہو گئی سہت مند ہونے والوں کے مقابلے میں کرونا کے نئے کیسز زیادہ ہونے سے ایکٹیو کیسز پانچ ہزار آٹھ سو بہتر کے اضافے سے مجموعی تعداد نو لاکھ پچھن نو ہزار نو سو تین تین سو گئے ہیں ملک میں ایکٹیو کیسز کی شرح نائنٹین پوائنٹ ایٹ فور پرسنٹ ہے ریکووری ریٹ یعنی شفایاب ہی کی شرح سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ تری پرسنٹ ہے جبکہ فیٹیلیٹی ریٹ امواد کی شرح ون پوائنٹ سکس تری پرسنٹ ہے تلنگانہ میں کرونا کے دو ہزار دو سو تریہتر نئے مضبط کیسز زرج کیے گئے ہیں جس کے بعد اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بانسٹھ ہزار آٹھ سو چوالیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے مزید بارہ افراد کی موت ہوئی جس کے بعد کرونا سے ملنے والوں کی بحیثت مجموعی تعداد نو سو چھینو ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو ساٹھ مریض جن میں آٹھ سو تریہت سی لو آپ کے نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثتہ مجموعی کوویٹ کے باویس لاکھ چھتر ہزار دو سو باویس نمونوں کی جانچ کی گئی ہے ریاست میں کرونا کے مضبط سرگرم معاملات کی تعداد تیس ہزار چار سو ایک ہے جیچنسی کے حدود میں تین سو پچیس نئے معاملات درج کیے گئے جس کے بعد رنگارڈی زلے میں ایک سو پچیسی نلگنڈا زلے میں ایک سو پچیتر میٹچل ملکاج گری زلے میں ایک سو چونسٹھ اور کریم نگر زلے میں ایک سو باویس نئے معاملات درج کیے گئے ہیں بقیہ معاملات ریاست کے دیگر ازلا میں درج کیے گئے ہیں ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسس کا آنکڑا دس لاکھ کے پار ہو گیا ہے مطلب ابھی دس لاکھ مریض ایسے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے باقی سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ ون پوائنٹ سکس پور پرسنٹ مریضوں کی موت ہو چکے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ایکٹیف کیسس اب ہندوستان میں ہی بڑھ رہے ہیں یہاں ایکٹیف مریضوں میں ہر دن چودہ سے پندرہ ہزار کا اضافہ ہو رہا ہے امریکہ میں اس کے آدھے یعنی چھے سے سات ہزار ایکٹیف کیسس ہر دن بڑھ رہے ہیں آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو پچھلے ایک مہینے میں چوبیس لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچیس افراد متاثر متاثرین کی تعداد بڑی ہے اسی بیچ بیس لاکھ ارسٹھ ہزار چار سو تریالیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ بتیس ہزار سات مریضوں کی موت ہوئی ہے اس طرح سے اس ایک مہینے میں تین لاکھ باویس ہزار بیالیس ایکٹیف کیسس بڑھے ہیں ملک میں پہلے پانچ لاکھ ایکٹیف مریض ملنے میں ایک سو انیسی دن لگے تھے جبکہ یہی آنکڑا پانچ سے دس لاکھ ہونے میں محض ایک کامن دن لگے جون میں ہر دن پانچ سو سے ایک ہزار ایکٹیف کیسس بڑھ رہے تھے جولائی میں یہ آنکڑا دو ہزار سے تین ہزار ہو گیا اگسٹ میں بڑھ کر سات سے آٹھ ہزار ہو گیا اب سپٹمبر میں ہر دن چودہ سے پندرہ ہزار ایکٹیف کیسس بڑھ رہے ہیں ہندوستان میں اب تک آرمی ائر فورس اور نیوی کے انیس ہزار آٹھ سو انچالیس جوان کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ سولہ ہزار سات سو اٹھاون جوان آرمی کے سترہ سو سولہ ائر فورس اور تیرہ سو پینسٹ جوان نیوی کے ہیں انفیکشن کے چلتے اب تک پینتیس جوانوں کی موت ہو چکی ہے ان میں سب سے زیادہ بتیس آرمی کے جوان تھے اور تین ائر فورس کے چاشنبے کو یہ جانکاری مملکتی مرکزی وزیر دفاع شریپد نائک نے لوگ سبا میں دی انہوں نے بتایا کہ کرونا سے جانگوانے والے جوانوں کے لیے کسی خاص معوضے کا پرویجن نہیں ہے ڈیوٹی کے دوران جانگوانے پر ملنے والی ٹرمینل فیسلیٹیز جوانوں کے افراد خاندان کو دی جائے گی سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سابق مرکزی وزیر پیچ دمبرم اور کئی دیگر اراکین نے سہت وجوہات سے راجہ سبا کے دو سو باونوے اجلاس میں چھٹی لے لی ہے چیرمن ایم ونکا نائڈو نے چاشنبے کو ایوان کی کاروائی شروع ہنے پر یہ اطلاع دی منموہن سنگھ چیدنبرم کانگریس لیڈر آسکر فرنانڈز اے آئی ایڈی ایم کے کے نو نیت کرشنن آم آدمی پارٹی کے سوشیل کمار گپتا تلگانہ راشتہ سمیتی کے بندہ پرکاش ترینول کانگریس کے مانس رنجن بھویاں اور ایک دیگر رکن مہندر پرساد نے الگ الگ مدت کے لیے چھٹی لی ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کے لیے بہران پیدا کر دیا ہے کہیں ملازمین کی کمپنیوں سے چھٹنی کی جا رہی ہے تو کہیں کام کاجبی مکمل طور پر ٹھپ پڑا ہے کرونا دور میں معیشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اب تو لوگ ماسک سے خاصا پریشان ہو گئے ہیں اور اس سے جلدی چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں عام آدمی سے لے کر وی آئی پی لوگوں تک لوگ کرونا سے تنگ آ چکے ہیں اس درمیان ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے ڈیبلو ایچو نے بتایا کہ بیس سال سے کم عمر کے افراد میں کرونا وائرس کا خطرہ کافی کم ہوتا ہے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ بیس سال سے کم عمر کے افراد میں وائرس کا خطرہ کم ہے اس کی وجہ ان کی بہتر ایمیونٹی ہے ڈیبلو ایچو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کے اب تک جتنے بھی معاملات سامنے آیا ہیں ان میں بیس سال سے کم عمر کے مریضوں کی تعداد دس پیسز سے بھی کم ہے جبکہ اس عمر کے صرف زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ افراد کرونا وائرس سے مر چکے ہیں حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس میں مزید تحقیق کی جانی باقی ہے بچوں میں بھی اس وائرس کی علامات پائی گئی ہیں لیکن ان کی حلاغتوں کی تعداد بہت کم ہے جو اچھی خبر ہے جو اچھی خبر ہے اتابہ ہی کی بھی نیویڈ دست شوئیڈ کب ترمید اتابہ ہی عزو گلد کینسا خبر ہے آنسنان شوئیڈ جو ڈیوک 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 شبکہ ورحمتی شکلیوں پڑیس میں کنے کے لئے لیست بارت سلوات اگران کشکلی کنیم ملکاؤکی کا اٹھانی کا اطریق نہیں ہے لیست کنیم اتھانی کنیم ترشاوی ڈیس کے شکلیوں کا اوڈ اطر سب سے پہلے کرونا ویکسین بنانے کا دعویٰ کرنے والے روس نے اپنے شہریوں کے لیے سپوتنک وی ویکسین جاری کر دی ہے اب خبر ہے کہ ہندوستان کی ریگلیٹری اتھارٹی کی منظوری ملنے کے بعد روس سپوتنک وی ویکسین کی سو میلین یعنی دس کروڑ خوراک ہندوستان کی ڈاکٹر ریڈیز لاب کو فراہم کرے گا یہ جانکاری روس کی وزارت سہت نے دی ہے روس روامہ کرونا ویکسین عام شہریوں کے لیے جلدی علاقائی بنیاد پر فراہم کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے جس کے تحت روس سپوتنک وی کی سو میلین خوراک دینے کو تیار ہے حالانکہ ہندوستان کی ریگلیٹری کی رضا مندی بلنی باقی ہے کمپنی نے کہا کہ روسی ویکسین ایڈنو وائرل ویکٹر پلیٹ فارم پر مبنی ہے اور کئی دہائیوں کے دوران دھائی سوز سے زیادہ کلینیکل سٹیڈیز ہو چکی ہیں اس کو محفوظ پایا گیا ہے اور اس سے طویل مددی مزیر اثرات نہیں دیکھنے کو ملے ہیں سپوتنک وی کو روس کے گاملیا نیشنل ریسرچ سینٹر فور اپیڈیمالوجی اینڈ مایکرو بیالوجی اور روس براہ راست سرمایہ کاری فنڈ آر ڈی آئی ایف نے تیار کیا ہے آر ڈی آئی ایف کے سی او کریل دامیترو نے کہا کہ سپوتنک وی ویکسین ایڈینو وائرل ویکٹر پلیٹ فارم پر مبنی ہے اور اگر اس کا ٹرائل کامیاب ہوتا ہے تو یہ نومبر تک ہندوستان میں دستیاب ہو جائے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آر ڈی آئی ایف نے چار دیگر ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ بھی باتشیت کی ہے جو ہندوستان میں یہ ویکسین بنائے گی آر ڈی آئی ایف نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی اور ڈاکٹر ایڈیز کے درمیان مہاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مختلف ممالک اور اداروں کے مابین یہ سمجھ بڑھ لائی ہے کہ کرونا وائرس حفاظت کے لیے متعدد ویکسینز پر کام کرنا ضروری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ایڈیز لیپ ہیدرباد کی کمپنی ہے کانگریز کے رکنے پارلیمنٹ کیسی وینوکوپال نے شاش امبی کے روز راجہ سباہ میں متعدد سینئر خائدین کی جاسوسی کے الزامات کا معاملہ اٹھایا اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کا مطالبہ کیا وینوکوپال نے وقفہ سفر کے دوران کہا کہ میڈیا کو چینی کمپنی کی طرف سے صدر وزیراعظم کانگریزی صدر ممبران پارلیمنٹ وزرائے آلہ فوج کے افسران اور سنتکاروں کے ڈیٹا بیس کے لیے لیے جانے کے بارے میں خبر آئی ہے انہوں نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کو اس پر نوٹیس لینا چاہیے موسیقی ہمامر دوران چاہیے اکتا یا چیزی قنیت کا مطالب سنگے جس کن شکا اور totally چیزری پر آپ کو موسیقی راہے کے دوران کنیا دوران پر ایک شکریہ ترینید ترینید موسیقی کانگریس کے سابق صدر راحل گاندی کرونا وائرس اور معیشت کے حوالے سے موڈی حکومت پر لگاتار حملہ ور ہیں چاشنبے کے روز ایک بار پھر انہوں نے اس جان لیوا وائرس سے نپٹنے میں حکومت کی ناکامیوں کو نشانہ بنایا وائرس کے ممبر پارلیمنٹ راحل گاندی نے آج کہا کہ حکومت نے ایک سے ایک خیالی پلاؤ بنایا ہے جن میں سے صرف ایک ہی سست ثابت ہوا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کرونا دور میں بی جے پی حکومت نے ایک سے خیالی پلاؤ پکائے دن میں کرونا اکیس دن میں کرونا کو ہرائیں گے آرگیا سے تو ایپ حفاظت کرے گا بیس لاکھ کروڑ کا پیکج خود انہیں سار یعنی آتما نرحب بنو سرحد میں کوئی داخل نہیں ہوا حالات کنٹرول میں ہیں لیکن ایک حقیقت یہ بھی تھی آفت میں مواقع ہیشٹیک پی ایم کیرس اسرائیل نے سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں متحدہ عرب امارت اور بہرین کے ساتھ اس ماہدے کے دوران امریکی صدر ڈونال ٹرمپ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو متحدہ عرب امارت کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان اور بہرین کے وزیر خارجہ عبداللطیب بن راشد الزیان موجود تھے امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں تخریق کی مذبانی کی جہاں گزشتہ ایک ماہ کے کم عرصے کے دوران متحدہ عرب امارت اور بہرین دونوں نے ہی اسرائیل سے تعلقات کی بہالی کا اعلان کیا تھا کانگریس کی جنرل سیکریٹی پریانکہ گاندھی نے سرکاری ملازمتوں پر نوجوانوں کو مستقل کرنے سے پہلے جبری کانٹریکٹ پر رکھے جانے پر حکومت کو حدف تنقید ملانے کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے کہا کہ نوجوان اب سمجھ چکا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے وہ سڑکوں پر اتر چکا ہے پریانکہ گاندھی نے گزشتہ روز بھی اس معاملے پر حکومت کو نشانہ لگایا تھا اپنے تازہ ٹویٹ میں پریانکہ گاندھی نے کہا واہری سرکار پہلے تو نوکری نہیں دوگی جس کو ملے گی اس کو تیس پینتیس سال سے پہلے نہیں ملے گی پھر اس پر پانچ سال بیزتی والے کانٹریکٹ کی بندوہ مزدوری انہوں نے مزید لکھا اور اب کئی مقامات پر پچاس سال پر ہی ریٹائٹ کرنے کا منصوبہ ہے نوجوان اب سمجھ چکا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے وہ سڑکوں پر اتر چکا ہے ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی